ایک چیز پہ ہمیشہ ایمان رکھنا کہ جس نے تمہارا سکون برباد کیا ہے نا وہ خود بھی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ پائے گا وہ خود بھی زندگی میں کبھی سکون نہیں رکھے گا اپنی زندگی میں کیونکہ اللہ نے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کے صبر اور آپ کی خموشی کے بدلے میں آپ کو کیا تحفہ دینا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں خود خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آپ نے بس ہی ایمان رکھنا ہے اور یقین رکھیں کہ خدا ایسا موقع لاتا ہے کہ وہ بندہ ساری زندگی سکون کی نیند نہیں سوپائے گا کیونکہ آپ کا صبر اور آپ کی جو خموشی ہے نا وہ اس پہ ایسی بھاری ہوگی کہ اس کی نیندیں حرام ہو جائیں گی اور ایک وقت آئے گا کہ وہ محسوس بھی کرے گا اس چیز کو آپ کے پاؤں میں پڑھ کے آپ سے معافی بھی مانگے گا اور یہ احساس ہوگا اس کو آپ کا رب یہ احساس دلائے گا اس کو کہ وہ غلطی پہ تھا لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی آپ نے بس ہی ایمان رکھنا ہے اور صبر اور خموشی کا جو روزہ ہے نا وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے بس باقی آپ اللہ کے حوالے کر گئے ہیں